ہلو فرمائززی آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل اوپن ہر پوفیٹ میں اور دوستوں فٹا فٹ یہاں پہ آج کا سیسن سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ معاملہ کافی گرم ہے کیونکہ بہت سارے جو انڈین کرپٹو یوزرز ہیں ان کا جو پیسہ ہے وہ دعو پہ لگائے ہوئے اب کیا یہ پیسہ انڈین کرپٹو یوزرز کو ملے گا کی نہیں ملے گا میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں وزیر ایکس کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ لاکھوں کروڑوں کرپٹو یوزرز نے اپنا فنڈ رکھا تھا اور کل کے دن کے ہم بات کرتے ہیں وزیر ایکس ہو گیا تھا نیر اپورٹ ٹو تھنٹی ملین فنڈ جو ہے وہ ہیک ہو گیا لگ بک کہہ سکتے ہیں کہ آدھا جو فنڈ ہے پلیٹ فارم کا اس میں سے پورا اڑا دیا جائے اب یہ جو ہیک ہوا ہے جس کے پیچھے سب کی الگ الگ لے لگ رہی ہیں لیکن ہمارا جو مین مددہ ہے یہاں پہ کہ بھائی جو یوزرز ہیں ان کا فنڈ کا کیا ہوگا کچھ امپورٹنٹ چیزیں وہ آپ کو بتاتا ہوں کچھ امپورٹنٹ جو بیان نکل کے آ رہے ہیں وہ بتاتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی جو دوسرے کرپٹو ایکچنجز ان کا کیا رکھ رہے گا how safe are there کرپٹو ایکچنجز سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ کہوں گا اپنے سے جن لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب بٹن پر کلک کے جیے بیل آئیکن پر ضرور کلک کرنا تاکہ جو بھی امپورٹنٹ نیوز ہوتی ہیں اپڈیٹس ہوتی ہیں انالیسز ہوتی ہیں کالز ہوتے ہیں وہ آپ لوگ سے مرسنا ہو کیونکہ اس چینل کے پر ساری باتیں سیدھی ہوتی ہیں کچھ باتیں تیکھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے بغیر کسی کے دباؤ میں بہت سارے ایسے انپلونسٹرز ہیں جن کو وزیر سے خلاف ابھی بولنا چاہیے تھا یوزرز کے فیوریوں بولنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے نہیں بولا ریزن کیا ہے یہ ٹھیک ہے یہ دیکھے مو بند کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں کیا کرنا چاہیے اب جو آنکھرے سبہ لگے دیرے ہیں کہ 203 ملین جو تھا انویسٹر فنڈ ٹھیک ہے انویسٹر فنڈ بتایا جا رہا ہے 50% آف پلیٹفارم کا ریزو ہے وہ ہیک ہو گیا ہے اب بہت سارے ایسے جو ایکسپرٹس ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ اس کے پیچھے سائیبہ کریمنل گروپ لیزارز جو ہے وہ اس کے پیچھے ہے اور اس نے پہلے بھی اس گروپ نے اور کچھ ایکسچینجز کو ہیک کیا تھا ٹھیک ہے اور جب ہیک کیا تھا اس کے بعد سے وہ ایکسچینجز دھرے دھرے بیٹھ گیا ہے انہوں نے بینک رپسی کا فائل پورا کر دیا گیا تھا تیسری ایمپورٹنٹ چیز جو آج اخبار کے اندر بھی آیا تھا وہ یہ تھا کہ وزیریکس کے جتنے بھی ویلیٹس تھے جہاں پہ ہیوزرز کا فنڈ رکھا تھا انویسٹرز کا فنڈ رکھا تھا تو وہ ملٹی سکھ تھے یعنی کی ملٹیپل سگنیچر سے یہ رہتے ہیں ان میں سے جب بھی بڑھرال کرنا ہوتا ہے اب انہوں نے ایک کمپنی ہے جس کا نام لومینل اس سے ویلیٹس کی سرویس لیتی اب لومینل کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے ایکو سیسٹم کے اندر جو ویلیٹس تھے وہ بلکل سیف ہیں اس کے اندر کچھ بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی ہے اور وزیریکس نے بھی یہ کہا ہے کلیپ کٹ کہ ہمارے پاس جو کچھ ویلیٹس تھے اس کو ہیک کر دیا گیا ہے وہاں سے سارا فنڈس اڑھا دیا گیا ہے اور بہت سارا جو فنڈس ابھی بیج بھی دیا گیا ہے اوکے اور اس میں شیبا کوائن تھے ایک سو دو یا ایک سو دس ملین کے آس پاس تھے وہ سب کچھ بیج بیج آج دیا گیا ہے اب یہ فنڈ آتا ہے نہیں آتا ہے ابھی کچھ زیادہ بیان نہیں آیا ہے میں بتاتا ہوں سب کے بیان کیا کیا ہے اس سے آپ کو آڈیا مل جائے گا کہ جو میں آج سے ڈیر دو سال سے آپ کو کہتے آ رہا تھا کہ میں نے پہلے بھی آپ لوگ کہا تھا کہ اس کا یوزر انٹر فیس بہت پرانا ہے اس میں کوئی چیز نہیں ہے اس میں جو پرائسنگ ہے اس میں بھی کافی زیادہ ڈیفرنس آتی ہے ابھی بھی آپ دیکھو گے بیٹی سی کی جو پرائس ہے آپ کو اگر میں ڈالر کی بات کروں چالیس بیالیس لاک کے آس پاس آئی نار میں ہے یعنی کچھ پچاس آزار ایس ڈی کے اندر مل رہا ہے اور وہی چیز اگر ہم باقی ایکچینج اس کی بات کرتے تو وہاں پہ ایک بیٹی سی کی جو ویلیو is near about 63,800 کے آس پاس چل رہی تو آپ دیکھ سکتے کتنا بڑا ڈیفرنس ہے بہت سارے جو آلڈ کوئنس ہے وہ بھی ایک دم لال نشان کے اندر ہے ریزن یہ ہے کہ سب کو پتا چلی ہے کہ بھائی یہ ایکچینج بیٹنے والا ہے یہاں سے جتنا جلدی اپنا مال نکال کے بیچ دو پیسہ نکال لو کیا پتا ہے پیسہ ملے یا نہ ملے جس کو جو ریٹ مل رہا ہے اناب چناب ریٹ میں بیشے جا رہا ہے بٹ لیٹ می نو اگر آپ کا وزیر ایکس کے اندر ایکاؤنٹ ہے تو کیا آپ چینجوں کو بیٹراؤ کر پا رہے ہیں کیا آپ کے پاس جو بھی آلڈ کوئنس ہے وہ آلڈ کوئنس آپ دوسرے ایکچینج میں کر پا رہے ہیں کیا آپ کا جو آئین آر ہے آپ اس کو بٹ لاؤ کر پا رہے ہیں کیا نہیں کر پا رہے ہیں یہ مجھے بتا دیں آپ کامیٹس کے اندر ٹھیک ہے اب ہم سیدھا چلتے ہیں انیششل شیٹی جو ہے جو کہتے ہیں کہ وزیر ایکس کرتا دھرتا ہیں اب بیان یہ آتے ہیں کہ ہم نے بائننس کو بیز دیا بائننس کہتے ہیں ہم نے ان کو بیز دیا تو خیر جو بھی ابھی بھی انیششل شیٹی جو ہیں ان کے اندر میں پورا وزیر ایکس ہے تو ان کا کیا بیان ہے وہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں اب یہاں پہ سترہ گھنٹے پہلے انہوں نے جس ایک چھوٹی سی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ وزیر ایکس had a cyber attack incident that led to theft of customer funds ٹھیک ہے یہاں پہ notice کرو customer fund ہے وہ اڑ گیا ہے پورا وزیر ایکس کا بیان ہے انیششل شیٹی کا بیان ہے customer fund نہ کہ ان کا جو الگ سے reserve رکھا جاتا ہے وہ اڑا ہے customer funds from one of the multi-sig wallet the detailed preliminary report is in the tweet below وزیر ایکس انڈیا کا یہاں پہ tweet ہے اس کے اندرہ پڑ سکتے ہیں اس میں آپ سانا پھلتو بات ہے ٹھیک ہے team will keep everyone updated this incident has affected the Ethereum multi-sig wallet consisting of ETH ERC 20 ایک یہ سا پڑھنے کے زیادہ زبات نہیں ہے انہوں نے بس اتنی ساری لکھ دی ہے کہ ہم سپورٹ کرو اور تاکہ ہم کسی طرح سے واپس کھڑے ہوں اور آپ لوگ کا پیسہ واپس کر پائیں یہ statement کر کے چھوڑ دیا ہے سپورٹ تو بہت پہلے بھی کیا تھا آپ وزیر ایکس کو سائیڈ میں کر دیا ور ایک سائیڈ میں کر دیا آپ دوسرے پروژیکٹ سو لگ کے بیٹھ جاتے ہیں سائیڈ کو لے کے بیٹھ ہو گئے ٹھیک ہے تو وزیر سی طب سے کوئی بھی آن سکرین سامنے نہیں آیا لیکن یہ جو گھڑنا ہوئی ہے اس کے بات سے انڈیا کا کہہ سکتے ہیں کہ جو سب سے most trusted exchange میں یہ نہیں کہ کوئی بھی 100% trusted ہوتا ہے بھئے سے بڑے exchange بھی یہ سب hacking working ہوتی رہتی ہے but still right now as on date جو trustable exchange that is point DCX دن بہ دن اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں نئے نئے پروجیکٹس لے کے آ رہے ہیں بھار کنٹریز میں دوسری exchanges ہیں اس کو acquire کر رہے ہیں اور بہت بھار ہمارے لئے ایک بہت ہمارے لئے ایک بہت امپورٹن پیلر ہے اورگنزیشن کا مجیلہ ہمارے zika بہت یری کون مجیل which ap đâu can check in real time publicly visible to all of you یہ ہی بہت امپورٹن ہے کہ ریال ٹائم ریزرو کا پروب جو ہے اس کی بھی لنک دی گئی یعنی کہ آج کی تاریخ میں پھی ان کے پاس کتنا ریزرو ہے وہ ساری چیزیں آپ چیک کر سکتے ہیں ایشاد کی sense لنک دی گئی دریگے 4. We adhere to strong regulatory standards and guidelines. We conduct regular security audits and compliance checks to make sure of the safety and security of all our assets. Just wanted to reassure all of you that CoinDCX is safe, secure and committed to maintaining your trust. Thank you so much for your continued trust and support and we want to make sure that Indian crypto ecosystem and all our CoinDCX customers continue to stay safe at all times. Thank you. We are talking about the CoinDCX, which we have seen in the CoinDCX. We have seen an exchange that has 100% funds secured in coal wallet. We are talking about the Hot Wallet. We are talking about the real time proof of reserves. CoinDCX is ISO 27001 certified, secure MPC 2FA authentication, regulatory security and compliance audits. FYI & all our assets are in it. Those who may be thinking about the exchange چینج کے اوپر trade کرنے کے لئے میں کہوں گا please go with CoinDCX دیکھیں CoinDCX کا میں بعد میں الگ سب cover up کر دوں گا کہ ان کے کون کونسے platform ہے کیا ہے کیسے کرنا ہے but in short آپ کو میں یہ بتا دیتا ہوں کی CoinDCX کا ایک main app ہے جہاں پہ آپ جا سکتے دو option آپ کو ملتا ہے trade as an investor light والے module پہ جانا ہے آپ investor کے طرح ہاں پہ trade کیجئے اگر آپ کو trade کرنا ہے تو آپ کو pro mode میں جانا ہے وہاں پہ آپ trade وغیرہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ان کا web 3 ہے web 3 پہ جائیں گے تو الگ سے ایک interface چل ہو جائے گا یہاں پہ کوئی بھی altcoin ہے جو بھی market کے اندر آیا ہے 5,000, 6,000 altcoins ہے جو باقی exchanges پہ آپ کو نہیں دیکھتے ہیں وہ آپ یہاں پہ trade کر سکتے ہیں liquidity کافی اچھی کاسی ہے آپ ساری چیزیں کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو octo جو app ہے اس کو بھی open کر سکتے ہیں وہاں پہ جو بھی activity وغیرہ کر رہے ہیں trading کے اندر کر رہے ہیں coin dcx ملتا ہے یہ جو points ہوتے ہیں یہ آگے چل کے airdros میں convert ہو جائیں گے اس کے بدلے آپ کو tokens ملیں گے ٹھیک ہے یہ tokens جو ہیں it is very important try to participate more on coin dcx activities کرتے رہو deposit کرو withdraw کرو trade کرو hold کرو وہاں ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس پہ in depth الگ سے ویڈیو بنا دوں گا but ان کی جو links ہیں اگر آپ join کرنا چاہتے ہیں اور you want to shift from وزیریکس of course ابھی بھی رہے گا یہ سوچ کے کہ ہم یہاں پہ trade کریں گے ٹھیک ہے pricing دیکھو کتنی گروہی pricing ملے گا پیسہ نہیں ملے گا اس پر آگے ہم بات کرتے but it's better my opinion ٹھیک ہے my suggestion کہ آپ better have shift from وزیریکس to coin dcx اب بات آتی users کے fund کا کیا ہوگا کیا پیسہ ملے گا نہیں ملے گا کیا وزیریکس اپنی جیب سے پیسے دے گا بھرپائی کرے گا 99% no اس سے پہلے ہی بہت سارے جو exchanges جن کا 17% 20% کے آس پاس جو تھا funds اڑا دیا گیا تھا through hackers اس کے بعد سے انہوں نے خود کو bankrupt کر کے file کر دیا تھا کیا اب یہاں پہ یہ جو hacker ہے بڑا شانہ hacker ہے اس نے یہ ساری چیزیں کرنے سے پہلے 8 دن کافی اچھی practice کی کہ بھائی کس طرح سے میں hack کروں گا کس طرح سے tokens میں لوں گا کہاں بیچوں گا کہاں shift کروں گا اگر میں ایسا کروں گا تو میری پیچھے کون کون آیا گا کس کس رستے سے آئیں گے بہت ساری چیزیں دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ practice کی ہے اس نے let's see fund ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے ہم تو یہ امید کریں گے کہ پٹا پٹا یہ جو hacker ہے پکڑا جائے سارا fund واپی سے آجائے اور جو بھی users بیچاروں کا پیسہ فسا ہوا ہے آپ بھائی بہنوں کا پیسہ فسا ہوا ہے ان کو ان کا fund واپی سے مل جائے تاکہ وہ واپی سے صحیح طریقے سے صحیح action جو trade کریں مجھے کلے بہت سارے لوگ کے میسیج آئے کہ ہمارا جو fund پڑا ہے ہماری بہن کی شادی ہے ایک سال کے بعد اس کے لئے اپنے پیسہ یہاں پہ رکھاتا سارا fund رکھاتا وہ fund نہیں مل رہا ہے کیا کرے ایسے بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں پینک میسیجز آ رہے ہیں بٹ ابھی تک وزیر ایک صحیح user کے support میں کچھ نہیں آیا یہاں ٹھیک ہے user fund آر working to make things better for the users meanwhile اگر بٹ کوئن کی بات کرتے ہیں تو ٹرم می ایناؤنس سٹریٹیجی بٹ کوئن ریزر ایڈ بٹ کوئن کونفرنس 2024 in نیشویل اور اس کے ساتھ ہی فارمر جو پریسیڈنٹ تھے بارک ابما انہوں نے بھائی اپنی کینیڈی کو سوچنی چاہیے بہت زیادہ پریسیر ہوا اور اس کے بعد واپس ایک نیوز نکل گئے آئی کہ پریسیڈنٹ جوائ بائی ڈو سٹیپ ڈاؤن پریسیڈنش ریس اگینس ڈانل ٹرم بہت زیادہ 99% چانس ہیں کہ ٹرم جو جیت جائے گا اگر جیتے گا ایک ڈیٹ ڈیٹ ایراؤن کہ سکتے ہوں 64,300 سے اگر اوپر کی طرف آتا ہے تو یہ کہتے ہیں کی پیٹن نیچے کی طرف ہے ٹھیک ہے یہ ٹوٹے گا تو پریس اچھا خاصا اوپر دیکھ سکتے تو پریس تھوڑی بہت نیچے چل رہی ہے 63,800 کے آس پاس چل رہی پریس ایراؤن وزیر ایکس جو ہیک ہو گیا ہے یوز کا فنڈ کا کیا ہو گا کیا نہیں ہو سکتا ہے کیا جو ہیک کر ہے وہ کیسا لوٹائے گا نہیں لوٹائے گا ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اگر آپ سوچ رہے گی کسی کرنے ٹریٹ کرنا ہے تو میں نے اپنا اپنی بتایا ہے کہ ویت کوئن ڈی سی ایکس ہے جن کی ابھی ہم جانج پڑ تل کر رہے چیک کر رہے کہ کتنی آثنٹک ہے وہ اس کے بعد شیئر کروں ہا تو ابھی تک لئے بس جل ملیں گے ٹیل دن ٹیک کر رہے ڈی ڈی ڈی